بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامی ٹیچر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں کہ آج جمعہ کے دن یہ ایک تصویح اِنَّا آِتَيْنَا کَلْ کَاوْسَرُ اور اللہ سمد اس طرح سے میرے بتائے کہ تحقیقار کے مطابق اگر کوئی شخص بڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گھر میں اتنا زیادہ پیسہ اور رزق ناظر کریں گے کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے یہ وظیفہ میرے ان بہن اور بھائیوں کے لیے بہت خاص ہے جو کہ انتہائی گربت کی زندگی گزار رہے ہیں جن کے گھروں میں بہت زیادہ مولی پریشانی آ چکی ہیں گھر میں بہت زیادہ رزق میں تنگی ہے جو کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں لیکن ان کا کام پورا نہیں ہوتا ہے یعنی ہر کام رکاوٹی ہی رکاوٹی آ رہی ہیں تو یہ آج کا وظیفہ جو ہے اگر آپ جمعہ کے دن آج کر لیتے ہیں جوکین کیجئے اللہ پاک سے جمعہ گیں گے اللہ پاک کی ذات عطا کرے گی اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ نوازیں گے کہ آپ لوگوں میں پانچنا شروع کرتے ہیں ہر طرح کی رزق تنگی رزق کمی جو دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں غیبی دورت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی یہ وظیفہ اپنے آج جمعہ رات و دن کرنا ہے میری بہنین اور بھائیوں جمعہ کے دن کے حوالے سے حضور نبی اعباق سنگا فرمانے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی مسلمان اس گھڑے میں اللہ رب العزے سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ پاک کے ذات عطا کر دیتی ہے تو میری بہنین اور بھائیوں آج کا دن دعاوں کے قبول ہونے کا دن ہے تو پتہ نہیں کونسی گھڑی آپ کی دعاوں کے قبول ہی گھڑی بن جائے اور آپ کے موں سے نکلی ہوئی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے تو آج کا یہ وظیفہ آپ آج جمعہ کے دن کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ ایسو کر سکتے ہیں بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے کرنا ہے اول اور اخر آپ نے درودباک لازمی پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے آپ نے سورت کا اثر کو ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے درمیان میں آپ نام پڑھے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے ایک سو اکتالیس مرتبہ سورت کا اثر پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ سمد اللہ پاقی جو اسم عاظم ہے اللہ سمد یعنی اللہ بے نیاز ہے اللہ پاک کی صفت ہے اللہ پاک کو آپ نے اس طرح سے تین سو مرتبہ پکارنا ہے اللہ سمد تین تصویہ تین سو مرتبہ آپ نے اللہ سمد پکارنا ہے جب تین سو مرتبہ اللہ سمد کہہ لیں گے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا ارحم الرحمن یعنی اے بہد مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے تین مرتبہ آپ نے اللہ پاک کو پکارنا ہے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے سبتین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے اب بندے مانگ اپنے عرب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تیرے طرف متوجہ ہے جو تو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا جب تین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا رت نہیں جائے گی جو مانگیں گے وہ ملے گا تو آپ نے درود پاک پڑھ کر حضور نبی پاک ان کے صدقے سن کے وسیلے سب اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے میرے پاک اللہ میں رزق میں جو بھی تنگیاں ہیں جو بھی مولی پریشانی اللہ پاک ان کو ختم کرتے اور مجھے ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو جو ملے نفع بخشو اور مجھے حلال رزق کمانے کے توفیق عطا فرما تو آپ نے اللہ پاک ضرور کر دعا کر دعا کریں یقین کیجئے اللہ پاک اتنا نواز دیں گے کہ آپ حیران ہو جائے گے تو آپ لازمی کریں اس ویڈیو کلاز میں شیئر بھی کریں جزاکو پاک